اسلام علیکم ناظرین انفو بگ اپ ڈیٹ لے کر میں الفت بشیر حاضر ہوں بڑھتے ہیں آج کے ہیڈ لائنز کی طرح نیوڈیلی کے مختلف لاکھوں سے تشدد کے سلسلے میں دو سو کسانوں کو ٹریکٹور ریلی کے دوران حراست میں لیا گیا کل ہونے والے تشدد میں کل بائیس ایف آئی آر درج کیے گئے جس میں تین سو پولیس اہلکار زکمیں ہوئے تھے اس معاملی کی تحقیقات کرائم براج کرے گی کلگام زلے کے سری نگر نیشنل ہائیوے پر شمسی پورا میں سکول کے اندر لگائے گئے آئی ای ڈی بلاسٹ میں چار فوجی جوان زکمیں ہوئے جن میں سے ایک فوجی جوان ازجان ہوا آئی ای ڈی بلاسٹ سے سکول بیلڈنگ کو کافی نقصان پہنچا جبکہ حملہ آرون کا پتہ لگانے کے لیے سرچ آپریشن شروع کی گئی نامعلوم بندوق برداروں کی طرف سے گولی مانی کے قریب دو ماہ بعد سورہ کا چوبی سالہ نوجوان سکیمس ہسپٹل میں فوت ہو گیا نوجوان کی شناک نادیف خان سنناک محمد حنیف خان کے طور پر ہوئی جبکہ پولیس اس معاملے پر پہلے ہی کیس درج کر چکی ہے بڑھتے ہیں اگلی نیوز کی طرف محبوبہ مفتی پارٹی ورکر سے باتچیت کرنے کے لیے جمعوں پہنچ گئی آنے والے ہفتے میں وہ جمعوں کے مختلف علاقوں کا دورہ کرے گی بودھ کی روز حکام نے فوری طور پر دو اہلہکاروں کو سسپنٹ کر دیا حکومت کے ایک آرڈر کے مطابق سسپنٹ آفشلز میں محمد عمران سیکشن آفیسر ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ اور ویجے کمار سیکشن آفیسر اینمل اینڈ شیپ ہیسپنٹی ڈیپارٹمنٹ بھی شامل ہیں بانیپورا پولیس نے دو منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا ان کی قربزے سے پڑی مقدار میں ممنوع منشاعت برامت کیا گیا جبکہ پولیس نے ایف آی آر درش کر کے انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی آج کے لئے بس اتنا ہی کل مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات تب تک اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں انفو باگ